کدھر جا رہے ہیں بلال صاحب بھئی منصور جا رہے ہیں جناب مزار پہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جا رہے ہیں سلام کرنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صاحبیتے چی جناب حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جا رہے ہیں اور آپ کو بھی جا کر جارت کرواتے ہیں مزار شریف دوستو پہاڑ کی طرف ہے تو پہلے ہم پیٹرول پمپ پر آتے ہیں اور پیٹرول ڈلوانے کے بعد پھر آگے اپنا سفر شروع کریں گے آج جارت کروانے جا رہے ہیں ہم آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے سب سے بڑے اور سچے عاشق رسول کی جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک گاؤں جس کا نام سلالہ تھا وہاں پیدا ہوئے اور سلالہ اس وقت یمن کا حصہ تھا جو کہ اب اومان کی سلطنت میں آتا ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا تو آپ اسلام لے آئے اور جو مسلمان بھی مدینے سے یمن کی طرف آتا تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود انہوں نے مدینے کی طرف سفر نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ بہت ضعیف اور بیمار رہتی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے ان کا پیشہ بکریاں اور اونٹ چرانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین میں سے سب سے بہتر شخص عویس کرنی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا اور لوگوں سے فرماتے کہ تم میں سے جو شخص بھی عویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ملے تو عویس کرنی سے اس امت کے لیے دعا ضرور کروائیے گا آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس شدید خواہش کو اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کے سامنے قربان کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے تابعین میں سے حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کو سب سے بہتر اور اپنا دوست قرار دیا اس وقت ہم پہاڑ سے اوپر آ چکے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی روزہ مبارک کی طرف پہلے وہاں چل کر آپ کو حضرت عیوب علیہ السلام کا روزہ مبارک دکھاتے ہیں اور وہ چشمہ بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ حضرت عیوب علیہ السلام کو جب بیماری نے گھر لیا تھا اور اس چشمے کے پانی سے آپ نے اپنے آپ کو سل دیا تھا آپ کی بیماری دور ہو گئی تھی لیکن وہ ویڈیو دوسری میں نے بنائی ہے اس کے لئے آپ ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں سے نیچے آ کر پھر ہم آپ کو حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک بھی دکھاتے ہیں دوستو غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا اور جب اس بات کا پتہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ہوا وہ بہت روئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک دندان مبارک بھی شہید کر دیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجے کی محبت کرنے والے اس صحابہ کے مزار کا ابھی کچھ ہی دیر بعد میں آپ کو دیدار کروانے جا رہا ہوں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی آنہوں سے ایک مرتبہ حضور کی محبت میں بلکل رہا نہیں گیا تو انہوں نے اپنی والدہ ماجزت سے اجازت لی کہ وہ مدینہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں چونکہ آپ کی والدہ ضعیف تھی اور آنکھوں سے بھی نابی نہ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اجازت تو دیتی ہوں لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جانا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی آنہوں جب مدینہ کے سفر کے لئے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج میرا ایک عاشق یمن کی طرف سے آئے گا آپ اس کو گھر میں بٹھا کر رکھنا میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا یہ کہہ کر وہ کسی ضروری کام کے لئے اپنے گھر سے نکل گئے اور جب حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی آنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پہنچے اور دستک دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ میں عویس کرنی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے آیا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا نے فرمایا کہ ہاں آپ کے متعلق نبی پاک نے مجھے بتایا ہے آپ مسجد نبوی میں انتظار کریں نبی پاک آپ سے ملاقات کریں گے اتنا سننے کے بعد حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگ پڑے کیونکہ انہیں ان کی والدہ نے کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جانا تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کا حکم پورا کرنے کے لئے واپس جا رہا ہوں میری بہت خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے ان کا دیدار ہو جائے لیکن میری مجبوری ہے والدہ کا حکم ماننا ہے والدہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے آپ اپنے دل میں حضور کی محبت رکھنے کے باوجود آپ سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے یہ تو تھی حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور حضور کی آپ سے کیا محبت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف مو کر کے اپنے بٹن کھول کر لمبی لمبی سانسے لیتے تھے تو یہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے اس طرف مو کر کے جب میں سانسے لیتا ہوں تو مجھے اس عاشق کی خوشبو آتی ہے جی ہاں دوستو اسی عاشق کی قبر کی اس وقت میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں آپ بھی کریں میرے ساتھ ساتھ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاک کی زیارت یہ ہے سلالہ شہر اور سلالہ شہر سے جبل کی طرف جیسے ہی رستہ جاتا ہے تو پہاڑ کے شروع میں ہی حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک روزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی امت کی مغفرت کے لئے دعا کرنے کو کہا اور اتنا بڑا مقام حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے عطا ہوا وہ ایسے عطا ہوا کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے اتنے فرما بردار تھے اور یہی بات اللہ پاک کو اس قدر پسند تھی کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کھڑے ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا یہ تھا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک ہم سب کو عشق عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے اور نبی پاک کے بتاہوئے احکامات پر چلنے کی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور آخر میں آپ سب لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ آپ سب لوگ میرے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک مجھے ان صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرمائے اپنے گھر کی بھی زیارت نصیب فرمائے اللہ پاک مجھے مدینہ اور مکہ کی زیارت نصیب فرمائے